ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہیں پتاپ گر جلے کی دن بھر کی بڑی خبریں خبروں کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ سبھی سے ایک نی بیدن نہیں کیدہ اپنے ایبتے گلوبل فارت نے اس کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی کلیں جس سے آپ کو سبھی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہیں چلیے دیر نہ کرتے ہوئے رکھ کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر شروعات صدر لیا کے خبرز کرتے ہیں جہاں جلہ دکھاری نے میسن سکتی ابھیان کی ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ بتا دیں کہ محلیاؤں اور بالکاؤں کی شروع اچھا سمان اور سوالنبن ہے تو آگامی سر دین و رات کے پر پر میسن سکتی کی بیسی سبھیان کا سبھارم کیا گیا اس اوزر پر جلہ دکھاری سنجیو رنجن نے قیم کا ریلے سے میسن سکتی ابھیان کی ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس دوران پولیس سر دکھاری ست پال انتیل بھی اوبستیت رہے یہ ریلی کیم کا ریلے سے شروع ہو کر پولیس لائن سے چو گھنٹہ گھر بھگوچوں گی گاجی چوراہ ہوتے ہوئے چھتری گرام وکاز سنسطان پر سمانت ہوئی میسن سکتی کی بیسی سبھیان کے انترگت جنپد مکھیالے میں چار پہیا اور دو پہیا وانوں سے جن جاگروپتہ ہیت محلی سے سکتی گرانڈی نکالی گئی چار پہیا تحت دو پہیا وانوں پر بھی بھی نیوز رہوں کے پوشٹر بینر اور میسن سکتی کا پرتیق چن لوگ کو پردرشید کیا گیا مکہ منتری دوارہ لوگ بھون میسن سکتی کی بیسی سبھیان کے انترگت کارکم کو بھی سجیو پرشانہ چھتری گرام وکاز سنسان افیم کوٹھی میں دکھائے گیا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے کنڈا علاقے خبر کی جہاں کنڈا میں لاوارش وانوں کے نستان کی کاروائی کی گئی جس میں کل تیرپن وانوں کی نیلامی ہوئی اور دو لاکھے 2550 روپے کی راجس کو بھی ارجیت کیا گیا بتا دیں گے ڈی جی پی کے نردیس میں چلائے جا رہے ایویان آپریسن کلین کے تحادی سٹی ایم کنڈا کے نیتیت میں تھانہ کنڈا میں لاوارش وانوں کی نستان کی کاروائی کی گئی جس میں کل تیرپن وانوں کی نیلامی ہوئی نیومان نشوارے ہر نیلامی کرائی گئی جس میں کل دھنڈا سے 22550 روپے کی راجس کو بھی ارجیت کیا گیا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے صدر لیاکے کا اگلی خبر جہاں پرتاب کر جلے میں ڈینگو کے بارہ اور مزید ملنے کے بعد سنکھیا بڑھ کر اب 166 تک پہنچ گئی ہے وہیں ڈینگو مریضوں کے اپچار کے لیے جلہ میٹکل کالے سمیت جلے کے سبھی سامدھا ایک سواسکینڈ اور پراتفین ایک سواسکینڈروں پر پکتہ انتظام کیا گئے ہیں سی ایم مو ڈاکٹر جی ایم شکلا نے سبھی لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں مچھرنا پن پر دیا اور پھلاستین کے کپے پہن کر ہی باہر نکلیں اس سے ڈینگو سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے بتا دیں کہ جلے کے الگ لیاکوں کے رہنے والے لوگوں کی ڈینگو جات میں سکروار کو بارہ لوگ پھر پوزیٹیف پائے گئے تھے جبکہ گروار کو نہ اور بدھوار کو ڈینگو کے کل چودہ مریج میں رہے تھے سکروار تک جلے میں ڈینگو پوزیٹیف ہونے والے کل مریجوں کی سنکھیہ بڑھ کر ایک سو چیلیس تک پہنچ گئی لیکن نہ تو مچھر کم ہو رہے ہیں اور نہ ہی پھلاستین کے کپڑے پہنے کے پرتلوگ سچیتھ ہو رہے ہیں سیمون نے نتایا کہ سنیوار ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جانس ریپورٹ نہیں آ پائی ہے جو سممور کو آئے گئے امید ہے کہ سممور کو آنے والی ریپورٹ میں یہاں کا اور بھی ادھک بڑھ سکتا ہے